قبر شامل کرتے ہیں لاہور سے کاشف حسن کی اس ریپورٹ میں آل پاکستان پانچ سگرٹ اسوسییشن پان منڈی ریلوے سٹیشن لاہور ڈیویشن کے جانب سے جشن آزادی کے سلسلے میں تقریب کا نقاط کیا گیا جس میں سو پونڈ کا کیک کٹا گیا بعد اصلا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی صدق جناب وسیم علی صاحب نے کہا بہت شکریہ پہلے تو آپ سب کو جشن آزادی مبارک یقیناً آل پاکستان پانچ سگرٹ اسوسییشن ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑا زبردست اس کو سالیبریٹ کر رہی ہے اور جہاں تک بات ہے کہ ہمیں اس کو کس طریقے سے منانا چاہیے زندہ قومیں ہمیشہ اس کو بہت اچھے طریقے سے مناتی ہیں پاکستان آزاد ہونے کے بعد جتنی ہماری عباو اعداد نے قربانیاں دی تھی اس کو آزاد ہونے کے بعد سے لے کر آئی تک وہ قربانیاں عباو اعداد نے دی تب سے لے کہ آج تک جو قربانیاں ہیں وہ ہماری افواج پاکستان دے رہی ہے ہم تمام جو ہمارے شودہ ہیں ان کو اخراج تحسین پیش کرتے ہیں اور میں قوم سے درخواست کروں گا کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں جس طرح ہمارا ملک جس طرح ازادی کے ٹائم ہم نے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سیم اس وقت ہمارے کاروباری حالات ملک آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں جو آپ ڈیفارل کی بات بھی سن رہے تھے الحمدللہ ہم کافی بہتری کی طرف ہیں لیکن ہم دعا کرتے ہیں اور میں اس پلیٹ فارم سے تاجروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ جو بھی ہمارے تاجر ہیں پورے پاکستان میں بالخصوص ہماری جو پانچ سکرٹ کی کمیونٹی ہے جو اس اسوسییشن کے ممبرز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس وقت اپنے گردوں نواں میں دیکھیں کہ وہ لوگ جو اس وقت حالات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ٹائم اچھا نہیں گزار پا رہے یا معاشی مشکلات کا سامنا ہے ان کو بہت زیادہ تعاون کریں یہ ہمارا ازادی کا میسیج ہے جو قائد آدم محمد علی جنہ علیہ مرحمہ نے دیا تھا آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اس کی بہت ضرورت ہے گھر وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں رشتے مضبوط ہوں آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجئے گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنایگی دیں گے موڈل سٹیل آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں